اللہم صلی وسلم و بارک علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج ایک مختصر سی بات آپ کے سامنے کروں گا فتنہ فتنہ کیا ہے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے اکثر کیا ہوتا ہے کہ لفظ فتنہ اور لفظ فساد لوگ اس میں کنفیوز ہو جاتے ہیں اگر آپ غور کریں تو جو جملے ہم استعمال کرتے ہیں اس میں لفظ فتنہ اور فساد اس کا مطلب ہے کہ فتنہ فساد نہیں ہے اور فساد فتنہ نہیں ہے فتنہ جو ہے وہ نیگٹیو بھی ہو سکتا ہے اور نیگٹیویڈی میں اس حد تک بڑھ بھی سکتا ہے ایک منفی سوچ میں کہ وہ فساد سے بھی آگے نکل جائے لیکن فتنہ ہے کیا فتنے کا جو اصل مطلب ہے وہ ہے ٹیسٹ امتحان اب اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں کہا تمہارا مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے اب ضروری نہیں ہے کہ اولاد فتنہ ہو یا یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ مال فتنہ ہو ان معنوں میں جس میں ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہنے کا مقصد ہے کہ تمہارا مال تمہارے لیے ایک امتحان ہے اب تم پر ہے کہ تم اس امتحان کو کیسے پاس کرتے ہو تم اپنے مال کو کیسے خرش کرتے ہو اسی طرح تمہاری اولاد بھی تمہارے لیے ایک امتحان ہے تم اس امتحان کو کیسے پاس کرتے ہو کیا تم اپنے اولاد کی اچھی تربیت کرتے ہو کیا تم ان کی دنیا اور آخرت کو سوارنے کی فکر کرتے ہو اور اس پر محنت کرتے ہو یا تم اس سے بلکل بے پرواہ ہو تو یہ فتنہ ہے یعنی کہ ایک امتحان ہے اسی طرح عورتوں کے بارے میں بھی کہا گیا کہ عورتیں جو ہیں وہ امتحان ہے کہ بھئی امتحان کیسے ہیں کہ بھئی دیکھو یہ تم پر منحصر ہے کہ تم ان کی طرف نظر اٹھا کے دیکھو ان سے اپنے نفس کو لذت آشنا کرو جو غیر محرم عورتیں ہیں ان کے بارے میں بات کر رہا ہوں یا تم اپنے نفس کو قابو میں رکھو اور تم غیر محرم کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہ دیکھو یہ ڈیسیشن تمہارا ہے اور دیکھو قرآن نصفر بہت واضح ہے جب بھی کبھی لوگوں نے سوال کیا کہ ارے ان لوگوں کا کیا تو قرآن نے ان سے کیا کہا ایک بات کہی دیکھو جو وہ کما گئے وہ اس کا حساب دیں گے اور جو تم کماوگے تم اس کا حساب دوگے تم سے ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا اور ان سے تمہارے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا تو اپنی فکر کرو اپنے امتحان کی تیاری کرو قرآن میں امتحان کیلئے کئی الفاظ ہیں اب سورہ ملک میں اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں فلسفہ حیات و مماد سمجھاتے ہیں کہ زندگی اور موت کا فلسفہ کیا ہے زندگی اور موت کے فلسفے کو اللہ عز و جل بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم نے یہ زندگی اور موت پتائے کیوں منائی ہیں لِيَبْلُواكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلَا تاکہ دیکھیں ہم کہ تم میں سے کون اچھے عمل کر کے آتا ہے اچھا لِيَبْلُواكُمْ ہم تمہیں دیکھیں تمہارے امتحان کریں اچھا پھر قرآن میں ایک اور جہاں اللہ عز و جل فرماتے ہیں ہاں ہاں ہم یہ امتحان تمہارے مختلف طریقوں سے کریں گے کبھی بھوک سے کریں گے کبھی اور طریقوں سے کریں گے کیوں؟ کیونکہ یہ دنیا ہم نے بنائی اسی لئے ہے تاکہ ہم تمہیں پرک سکیں تمہاری ایمان کو پرک سکیں تمہاری کیفیتوں کو پرک سکیں تو ہاں بظاہر کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو فتنہ نظر آتی ہیں لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ فتنہ ہو مثال کے طور پر کتاب لے لیں کتاب کے دو رخ ہیں اچھا رخ بھی ہے برا رخ بھی ہے وہی کتاب آپ اصلاح کے لئے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور وہی کتاب آپ فتنہ اور فساد کے لئے بھی استعمال کر سکتے ہیں اسی طرح آپ اور کسی چیز کو لے لیں آپ لکھائی کو لے لیں لکھنے والوں کو لے لیں وہی لکھنے والے ہاتھ ہیں اچھا بھی لکھ سکتے ہیں خراب بھی لکھ سکتے ہیں قرآن نے ان کے بارے میں بھی کہا جو اچھا لکھتے ہیں کہا کرام ان کاتبین کہ وہ تو وہ ہیں جو لکھنے والے ہیں اور ایسے مرتبے پر ہیں کہ اللہ عز و جل نے ان کا قرآن میں ذکر کیا اور کہا کہ یہ جو لکھتے ہیں جو حق لکھتے ہیں پھر دوسری طرح ان لوگوں کے بارے میں بھی کہا جو حق بیچتے ہیں کہا کہ یا قلونا وہ تو ایسی باتیں کھاتے ہیں فی بطونیم اپنے پیٹوں میں جو انار ہے جو ان کے لئے آگ ہے کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے ہاتھوں سے کلکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے نہیں نہیں وہ تو اپنی دنیا کو اپنے دین کو دنیا میں بیچ رہے ہیں اور وہ صرف دنیا کمہ رہے ہیں اور جہنم کی آگ کمہ رہے ہیں اور کچھ نہیں کمہ رہے ہیں اسی لئے آپ دیکھیں انٹرنیٹ ہے انٹرنیٹ جو ہے بزاتے خود کوئی بری چیز نہیں ہے اس کے طرح ہم اور آپ ایک دوسرے سے بات کر سکتے ہیں ایک دوسرے کے بارے میں جان سکتے ہیں یہ چیز جو آپ تک پہنچ رہی ہے یہ بھی انٹرنیٹ کے ذریعے ہی پہنچ رہی ہے اسی طرح بہت ساری چیزیں اب اس کا یوزج آپ کے ہاتھ میں کیا آپ اس کو یوز کرتے ہیں کسی اچھی چیز کو حاصل کرنے کے لیے یا آپ اس کو یوز کرتے ہیں کسی خراب چیز کو حاصل کرنے کے لیے ایڈ دی اینڈ اف دی جواب ہم نے دینا ہے اپنے رب کو جو مالک یوم الدین ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے جو رحمان ہے جو رحیم ہے اور جو مالک ہے اس دن کا جس کو یوم الدین کہتے ہیں لین دین کا جو دن ہوگا جو حساب کتاب کا دن ہوگا جو وہ دن ہوگا جس دن میرا رب کھڑا ہوگا اور میرا رب پوچھے گا اب بتاؤ دنیا کے جاباروں دنیا کے بادشاہوں کہ آج بتاؤ کہ کس کی بادشاہی ہے پھر خود ہی کہے گا کہ آج میری بادشاہی ہے میں ہی واحد ہوں اور میں ہی قہار ہوں اور آج صرف میری بادشاہی ہے اور میرے آگے کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ہے جب تک میں اجازت نہ دے دوں شفاعت وہی کرے گا جس کو میں اجازت دوں گا منظل لذی یشفع عندہ اللہ بیذنہ کس کی مجال ہے کہ اس کی آگے شفاعت کرے سوائے اس کے جس کو اس نے خود اجازت دی ہو اسی طرح قرآن میں ذکر آتا ہے حاروت اور معروض کا حاروت اور معروض جادو سکھانے سے پہلے کیا کہتے تھے ہم فتنہ ہیں ہم تمہارا امتحان ہیں دیکھو ہمارے پاس جادو سیکھ کے فلا تکفر دیکھو کفر نہ کرنا ہم تمہیں امتحان ہیں تمہیں امتحان ہیں اسی طرح کہا گیا ہے کہ قیامت سے پہلے جو فتنے اٹھیں گے یعنی قیامت سے پہلے جو پڑے کڑے امتحان نہ آئیں گے کہ یاجوج ماجوج کا خروج ایک امتحان ہے دجال ایک امتحان ہے یہ فتنے ہوں گے جو اٹھیں گے اور پھر لوگوں کے ایمان جو ہے وہ ٹٹو لیں گے اور یہ ایمان جن کے مضبوط ہوں گے وہی ثابت قدم رہیں گے جن کے ایمان کمزور ہوں گے یا جو ایمان سے خالی ہوں گے پھر وہ ان امتحانوں میں پاس نہیں ہوں گے تو کہا گیا وہ ان فتنوں کا شکار ہو جائیں گے تو بات شروع ہوئی تھی لفظ فتنہ سے سو فتنہ کیا ہے ایک امتحان ہے اب ہم نے اس امتحان کو پاس کرنا ہے یا فیل کرنا ہے یہ ایک طریقے سے ہم پہ منحصر ہے اور ساتھ ساتھ محنت کریں اور ساتھ ساتھ رب سے امید لگائیں کہ میرا رب بڑا رحم کرنے والا ہے میرا رب بڑا کرم کرنے والا ہے میرا رب تو ارحم الراحمین ہے میرا رب تو غفار ہے اور غفور ہے میرا رب تو کریم ہے میرا رب تو بڑا ہی مہربان ہے ودود ہے قدوس ہے مالک الملک ہے ذل جلال والاکرام ہے میرا رب تو اللہ ہے میں محنت کروں گا میرا رب مجھے ضرور پاس کرے گا اللہم صلی وسلم مبارک على سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم